اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اب کافی بہتر ہوں بلکہ ٹھیک ہوں اور یہاں پر جی میں کر رہی ہوں ناشتہ آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اب میری طبیعہ جو میں کافی بہتر ہے تو ناشتے میں آج میں ویسے تو کافی دنوں سے یہ لائٹ ہی ناشتہ میں کر رہی ہوں تو آج بھی میں نے سوچا کہ کچھ دن جب تک بلکل طبیعت میں ٹھیک نہیں ہو جائے ویسے تو ہیر پراتھا وغیرہ میں کھاتی نہیں ہوں آپ کو پتہ ہی ہے تو بریڈ بھی لینے کا بلکل دل نہیں کہا رہا تھا اور جو آملیٹ وغیرہ جو مجھے پسند ہے تو وہ بھی نہیں تو اس لئے میں نے پھر چائے اور اس کے ساتھ رس وغیرہ لے لی ہیں ناشتہ کر رہی ہوں اچھا جی آج کا جو ولوگ ہے یہ ولوگ میرے جو نیو یوٹیوبرز فرینڈز ہیں میرے جتنی بھی میری سسٹرز ہیں یہ ان کے لئے سپیشلی کیونکہ وہ لوگ مجھ سے ایک کوسٹن بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں اور اب جو ہے اس کوسٹن کا آنسر دینے کا بھی ٹائم آ گیا کیونکہ کافی کوسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ آگئی ہے یا نہیں آئی ہے تو الحمدللہ اس منت اگست میں یعنی کہ اگست میں میری جو پیمنٹ ہے وہ مجھے ریسیو ہو گئی ہے فرسٹ پیمنٹ مجھے ملی ہے یوٹیوب کی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ویڈیو تو ہے میں آپ کے ساتھ یہ اپنی گھر کی جو میری سمپل روٹین ہے وہی شیئر کروں گی لیکن باتیں میں آپ سے کچھ آج اپنے چینل کے بارے میں کروں گی کچھ کوسٹن کے میں آنسر دوں گی اچھا جی یہاں پر جی ناشتہ میں نے کر لیا تھا اور ابھی یہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پر میرے ابو اور امی آئے تھے میری حبر گری کرنے کے لئے تو یہاں پر میرے ہزبنٹ جو نا وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور چائے وغیرہ پی رہے ہیں اور چائے وغیرہ پینے کے بعد ان کے لئے میں نے کھانا بنایا یہ میں نے کچھ کلپ جو ہیں میں نے لیے تھے تو کھانا جو ہے ہم دونوں نے مل کے ہزبنٹ اور وائف نے مل کر بنایا اور ساتھ میں میری جو سسٹر ان لائے وہ بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی تھی تو ہم لوگوں نے پھر مل کے جلدی جلدی سے انہوں نے مجھے سرپرائز دیا بلکل بھی بتایا نہیں تھا کہ وہ لگ آ رہے ہیں تو پھر میرے سے جتنا بن سکا میں نے جلدی جلدی جوانا کھانا بنا لیا اور کھانے جو میری ریسپیز ہیں ان کی ویڈیو تو ہر میں آپ سے شیئر نہیں کروں گی کیونکہ کافی لوگ جوانا وہ میری ریسپیز کہتی ہیں کہ آپ بلوگ میں پوری پوری ریسپی مت دکھایا کریں تو یہ دیکھیں بس کھانا میرا ریڈی ہو گیا ہے مجھے تقریباً ڈیڑ سے دو گھنٹے لگے ہیں کھانا بنانے میں کیونکہ آپ کو جب آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے کیونکہ کچھ پتا ہونا تو پھر کافی تیاری ہم پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی دنوں سے بیمار تھی تو کچن کا توہر کام جو ہے نا بلکل میں نے چھوڑا ہوا تھا تو بس کھانا میں نے بنا لیا اور کھانے میں میں نے بس یہ تین ڈشیزی بنائی ہے میکرونی بنائی ہے اس کے ساتھ میں نے آلو اور گوشت کا سالن بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے شملہ اور کیمہ بنا لیا تھا ٹھیک ہو گیا تو بس یہ جی ہمارا کھانا ہو جائے گا اور جڑ پٹ میں نے بنا لیا میں نے کہا چاول جو ہے نا وہ میرے ابو اتنے لائک نہیں کرتے ہیں اور امی بھی مطلب بس اتنا زیادہ ہے اور ہش ہو کے نہیں کھاتی ہیں میکرونی ان کی فیورٹ ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج میں یہ بنا لیتی ہوں تو بس ہم لوگوں نے مل کے جلدی جلدی سے جو ہے نا کھانا ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر جی سب مل کے ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں میں نے جو اپنا نیکس ولوگن ہے یہ دیکھیں جی مطلب نیکس ڈی اپنا ولوگ جو ہے نا اس کو سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد بس کوئی نہیں گپ شپ لگاتے رہے اور جب یہ لوگ چلے گے اس کے بعد میں نے یہ ولوگ جو ہے نا ایک دن بعد کا ہے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے لیے ناشتہ ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں جی اوٹس دلیا جو بھی آپ کہہ لیں وہ بنا رہی ہوں ویڈ فروٹس کیونکہ ڈائٹ کا تھوڑا سا میں نا حیال کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ بیماری سے اٹھے ہیں نا تو تھوڑا سا کھائیں پیئیں تھوڑی جان بنائیں اور کیونکہ کام جو نا وہ سارے ہم نے حد کرنے ہوتے ہیں تو کھانا پینا اس کے لیے بہت ضروری ہے تو بس جی یہاں پر میں کھانا بناوں گی سوری ناشتہ بناوں گی اپنا اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتی ہوں اور ٹاپک میں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں یعنی کہ کچھ باتیں بتاتی ہوں کیونکہ کافی کوسٹن آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی یعنی کہ چینل کے بارے میں کوسٹن آتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہوا کریں بلکل جی آپ جو لوگ بھی نیو ہیں وہ بلکل کام نہیں چھوڑیں آپ کام کرتے رہیں انشاءاللہ جو ہے نا ایک دن آپ کو ضرور یعنی کہ یہ والا جو دن میرے قسمت میں آیا ہے یا مجھے کہہ لیں کہ میری زندگی میں آیا ہے تو سب کی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ یہ ہے کہ محنت برحق ہے آپ نے محنت کرنی ہے اور کوسٹن جو ہے میں نے کچھ جو ہے نا لکھ لیے تھے تاکہ میرے ذہن میں رہیں جب میں وائس آور کروں تو سب سے پہلا کوسٹن جو ہے وہ ہے جی موٹیویشن مجھے کہاں سے ملی موٹیویشن بس میں ولوگ دیکھتی تھی بہت سے ولوگ دیکھتی تھی انڈینز بھی اور پاکستانی بھی جو یوٹیوبر ہیں ان کے ولوگ میں دیکھتی تھی تو بس ان کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ میں بھی کر لیتی ہوں اور پھر جو زیادہ موٹیویٹ کیا ہے وہ میری سسٹر ہے چھوٹی اس نے مجھے کیا کہ اس نے بس یعنی کہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ فرس ٹائم کچھ کرنے سے ڈارے ہوتے ہیں تو وہ تب یہی پر تھی تو اس نے کیمرہ اٹھایا اور ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دی تو وہی سے بس میرے پہلی ویڈیو جو ہے میری سسٹر نے کی تھی تو اس میں ہم دونوں نے مل کر جو ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کی اور ہمارا جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو بس اسی طرح سے ویڈیو جو ہے میں بناتی رہی اور پہلی جو ویڈیو ہے وہ میں نے لاسٹ رمضان میں پندر میں یا سول میں رمضان میں روزہ تھا تو تب میں نے بنانا بنائی تھی آپ لوگ میری فرس ویڈیو دیکھیں گا اس میں ڈیٹ وغیرہ اب اس تب کچھ ہوتا ہے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اور چینل کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا چینل کافی ٹائم کا بنائے چینل چونکہ جو ہے نا جیسے آپ جی میل کے ایڈی بناتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا چینل بن جاتا ہے لیکن ویڈیو جو میں نے فرسٹ اپلوڈ کی تھی وہ لاسٹ یر جو رمضان ہے نا تب میں نے رمضان کے درمیان میں میٹ میں آکے ہزبنڈ کو سپورٹ کرنا اس لیے میں نے چینل بنایا تھا میں نے سوچا کہ چلیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے بھی جواب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ چلیں شادی کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے تو اس لیے میں نے چینل جو ہے وہ بنایا تھا اس کے بعد میرے چینل کو کتنا ٹائم لگا جی مونیٹائز ہونے میں یہ کوشن میرے سے بہت بار پوچھا گیا تو مونیٹائز چینل کو ہونے مجھے ٹین منت لگے ہیں یعنی کہ میرا واج ٹائم پورا ہوا اور میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ پورے ہوئے اس میں مجھے ٹین منت کا ٹائم لگائے یعنی کہ میں نے رمضان لاست رمضان جو ہے وہ مئی میں تھا تو مئی میں میں نے سٹارٹ کیا ہے تو مارچ میں اس مارچ میں آکے میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہوا ہے اور اس کے بعد جی باری آجاتی ہے کہ میں نے شاؤٹ آؤٹ کس سے لیا ہے یہ کوسٹن بھی مجھ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے اور شاؤٹ آؤٹ میں نے کسی سے نہیں کہا اور نہ ہی میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شاؤٹ آؤٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ ہود ہیں نا میں ہود ویڈیوز دیکھتی ہوں میں ان کی ہی ویڈیوز دیکھتی ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں لیکن سب کی ویڈیوز ہر کوئی نہیں دیکھتا ہے بس جس کا کانٹینٹ ہمیں پساند آ جاتا ہے یا انٹرسٹ لیتے ہیں تو بس وہی ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس لئے میں نے پھر سوچا کہ کسی کو کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو میں نے پھر کسی سے شاؤٹ آؤٹ نہیں لیا اس کے بعد جی کوسٹن آ جاتا ہے ہاں جی ایک کوسٹن آتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے آپ کون سا کیمرہ وغیرہ یوز کرتی ہیں تو ویڈیو بنانے کے لئے جی میرے پاس جسٹ ایک موبائل ہے جو میں اپنے یعنی کہ جو میرے یوز میں ہے ایک ہی میرے پاس موبائل ہے اور بس وہی میں یوز کرتی ہوں اسی پہ میں ویڈیو بناتی ہوں ایڈٹ بھی کرتی ہوں سب کچھ اسی میں ہی کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میرے پاس جسٹ ایک ٹرائپوڈ ہے وہ میں نے لیا تھا پندرہ سو کو میں نے لیا تھا جب میں نے وہ بھی میں نے کافی ٹائم ویسے میں نے ویڈیو بنائی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ویڈیو کی کوالٹی اچھے کرنے کے لیے کیونکہ دوسرا کوئی حیل پر نہیں ہے کہ کیمرہ پکڑے تو پھر اس کے لیے میں نے ٹرائپوڈ لے لیا تھا اور میرے حیل میں اس کے علاوہ کچھ حاصل آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ویڈیو بنانے کے لیے ایک کیمرہ جو کہ موبائل میں موجود ہوتا ہے اور دوسرا ٹرائپوڈ اور یہی جی سب کوسٹن تھے جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جاتے تھے اور میں نے سب کا انصر کر دیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں مجھے فرسٹ پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے اس کے لیے میں نے بہت سوچ کے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں لیکن میں نے سوچا کہ چلیں یہ دکھا دینے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور موٹیویشن کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے پلیز آپ لوگ اس کو یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی شو آف کر رہی ہوں تو بس اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور بس یوں ہی اپنا پیار جو ہے وہ مجھے دیتے رہیے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس لاغ میں اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ تیک کیر اللہ حافظ